اسلام علیکم سٹوڈنٹس کل ہم نے چیپٹرمبر ٹو میں ریسٹ اور موشن کے مطلق پڑھا تھا آج ہم موشن کو ہی کنٹینیو کریں گے اور ٹائپس آف موشن کے مطلق پڑھیں گے ٹائپس آف موشن پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا انٹرڈکشن ہو جائے اگر ہم اپنے اردگیرد چیزوں کو دیکھیں تو تقریبا ہر چیز ہی حرکت میں ہے اور علامہ قبال کا ایک بہت خوبصورت سا شیر ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں تو حرکت میں ہی برکت ہوتی ہے لیکن ان حرکات کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ لے لیں کچھ سیدھی لائن میں حرکت کرتے ہیں مطلب سپیسوک موشن ہوتی ہے کسی کی سٹیٹ لائن میں کچھ خمدار راستے پہ کارڈ بات پہ حرکت کرتے ہیں کچھ ابجیکٹ جو ہیں وہ مقصود پوائنٹ کے گرد حرکت کرتے ہیں فکس پوائنٹ کے گرد حرکت کرتے ہیں روٹیٹی موشن کچھ مقصود یعنی پودوں کی حرکت جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ چیزوں کی حرکت بے ترتیب بھی ہوتی ہے آپ کی بک کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ ہم چیزوں کی سپیسفک حرکات کی بدولت ان کو تین کٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں اور وہ تین کٹیگری کون سی ہیں اس میں آپ دیکھیں فرسٹ کٹیگری جو ہے وہ ٹائپس ہے جو موشن کی جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے ٹرانسلیٹی موشن جس میں لینیر آئے گا رینڈوم آئے گا اور سرکول موشن آئے گی روٹیٹی موشن اور وائبریٹی موشن تین موشن جو ہے وہ آپ کی بک کے مطابق ہے چوتھی میں نے ایزے انفرمیشن آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن کے طور پر یہاں پر لکھی ہے دیکھیں ٹروپک مومنٹ اور ٹروپیزم یہ کون سی موومنٹ ہوتی ہے یہ پودوں کی موومنٹ ہوتی ہے جو ایک سپیسفک ویو میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ٹائپس و موشن میں سب سے پہلے جس موشن پہ ہم نے تفصیلاً بات کرنی ہے وہ ہے ٹرانسلیٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن یا ٹرانسلیشنل موشن اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کی ڈیفنیشن ہے ان ٹرانسلیشنل موشن اپاڈی موز along a line without any rotation this line میں بھی سٹریٹ ہوگی تو لینئر اور کرڈ خمدار ہوگی تو سرکولر یعنی کہ ٹرانسلیشنل موشن میں ٹرانسلیٹری موشن میں ایک جسم اپاڈی مووز along a line ایک لائن کے تحت موو کرتی ہے حرکت کرتی ہے without any rotation بغیر گھومیں اور یہ لائن کرڈ بھی ہو سکتی ہے یا سٹریٹ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹرانسلیٹری موشن یا ٹرانسلیشنل موشن کو آگے تین فردر کیٹگری میں تقسیم کیا گیا ہے تین ٹائپس اس کی جو ہیں وہ بنتی ہیں ان تین ٹائپس میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے جس مومنٹ کی وہ ہے لینئر موشن جس کو ریکٹی لینئر موشن بھی کہا جاتا ہے لینئر اور ریکٹی لینئر موشن سمپل سی بات ہے اگر کوئی چیز سٹریٹ لائن موو کر رہی ہے اگر کوئی چیز سیدھی لائن میں موو کر رہی ہے تو اس کی جو موشن ہوگی اس موشن کو ہم نام دیں گے لینئر اور ریکٹی لینئر موشن اور اس کی ڈیفنیشن کیا بنے گی دا موشن آف آباڈی ان آس سٹریٹ لائن سیدھی لائن یا خطیں مستقیم جس کو اردو میں کہتے ہیں خطیں مستقیم عربی کا لفظہ بیسے گئے خطیں مستقیم میں حرکت سیدھی لائن میں حرکت ریکٹی لینئر یا لینئر موشن کہلاتے ہیں اب یہ مثال لیں مثال کے طور پر میرے پاس ایک بلاک ہے اے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک بلاک ہے جو پوائنٹ اے پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک میں اس کو اب یہ اگر یہاں پہ یہ موو نہیں کر رہا اگر یہ موو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریسٹ کی پزیشن میں ہے لیکن ہم نے اس کو موو کروایا اور اس کو موو کروا کر فروم پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی پہ لے کے آئے پوائنٹ اے سے ہم نے اس کو پوائنٹ بی پر ہم اس کو لے کے آئے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک اب اگر آپ دیکھیں تو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک اس نے جو موومنٹ کی ہے وہ بلکل سٹریٹ لائن موومنٹ کی ہے کوئی گرڈ پاتھ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی روٹیشنل موومنٹ نہیں ہے بلکہ وہ مومنٹ کونٹ سی مومنٹ ہے وہ بالکل سیدھی لائن میں مومنٹ ہے یعنی کہ ہم یہاں سے اس کو سیدھی لائن میں پوائنٹ بی تک لے کے آگئے تو ایسی مومنٹ جس میں کوئی چیز سٹریٹ لائن میں موف کرے سیدھی لائن میں موف کرے وہ حرکت لینئر اور ریکٹی لینئر موشن کے ہلاتی ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو ہر چیز جو ہوتی ہے وہ میٹر کی بنی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ بلک بھی یہ میٹر کا بنا ہوا ہے تو میٹر جو ہے وہ تھاؤزنڈز مالیکلز اور ایٹمز وغیرہ سے مل کے بنتا ہوتا ہے ٹھیک ہے پارٹیکل سے مل کے بنتا ہے اب اگر آپ اس بلک کے اس پارٹیکل کو دیکھیں یہ پارٹیکل یعنی کہ یہ بلک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک آیا تو یہ میں نے پوائنٹ نمبر ایک لکھا ہے اس پوائنٹ کو دیکھیں آپ اس کا یہ مالیکل ہے یہاں پہ مالیکل ہے ان کے درمیان میں جب آپ ان کا جو ڈسٹنس میئر کریں گے اور اس کا ڈسٹنس میئر کریں گے یا اس کا ڈسٹنس میئر کریں گے تو وہ آپ کو بالکل ایکل نظر آئے گا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جب یہ بلک یہاں سے اس پوائنٹ بی پہ آیا تو یہ سٹریٹ لائن موف کر کے آیا تو سٹریٹ لائن موف کر کے آیا تو اس کے ہر پارٹیکل کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ ایکل ہے تو یہ تو ہوگی سٹریٹ لائن اب اس کی مثالوں کی طرف آتے ہیں اگزیمپل سے اس کی بہت ساری آپ خود بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی چیز اگر سیدھی لائن میں موف کر رہی ہے تو آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ کیا ہے وہ لینئر یہاں رکٹی لینئر موشن ہے ٹھیک ہے تو میں نے جو اگزیمپل دیں ہیں آپ لوگوں کے حساب سے جو بک کے حساب سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ دا موشن آف ایلیویٹر لفٹ ہوتی ہے وہ بالکل سٹریٹ لائن موف کرتی ہے دا موشن آف ایلیویٹر ایک لفٹ کی حرکت دا موشن آف پلینز آسمان پر اٹھتے ہوئے جہازوں کی جو سیدھی حرکت ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاز سیدھے اٹھتے ہیں دا موشن آف کار آن آ سٹریٹ روڈ یعنی کہ ایک سٹریٹ روڈ کے اوپر چلنے والی کار بائی سیکل ٹھیک ہے یا موٹر سائیکل بائیک کچھ بھی چیزیں آپ لے لیں جو کہ سٹریٹ لائن موف کر رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اوپر سے کوئی چیز کو گھرائیں تو وہ وائٹی کلی نیچے آ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی سٹریٹ لائن موف کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن کی دوسری فارم کی طرف یعنی کہ سرکولر موشن تو آسان سی دیفنیشن ہے دا موشن آف این ابجیکٹ این اینا سرکولر پات یعنی کہ کسی بھی جسم کی کسی بھی ابجیکٹ کی ایک دائیڑوی راستے میں حرکت تو وہ کونسی حرکت کہلائے گی سرکولر موشن کہلائے گی ٹھیک ہے میں ایک ایگزمپل دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر یہ میرا ہاتھ ہے سپوس کر لیں اور یہ جو ہے یہ روپ ہے رسی ہے ٹھیک یہ رسی ہے اس رسی کے ساتھ میں نے ایک سٹون باندھا ہے ایک پتھر باندھا ہے سٹون اور اس کو پتھر کو میں سٹون کو یہاں پر باندھ کے اس کو میں ایک راستے میں گھوم اب یہ جب راستے میں گھومے گا تو یہ سرکولر ٹریک بن جائے گا اب یہ سٹریٹ لائن نہیں ہے بلکہ یہ کارڈ ہو گیا ہے کارڈ کا مطلب ہے یہ اس میں تھوڑا سا ٹیڑا بننا آگیا ہے خمدار ہو گیا ہے خم آگیا ہے خمدار بن گیا ہے جب کوئی جسم خمدار راستے پر موف کرتا ہے تو سٹریٹ لائن کے بجائے جب وہ سرکولر ٹریک میں موف کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی جو موشن ہوتی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے سرکولر موشن میں دیکھے the motion of an object سرکولر ٹریک یا سرکولر پات اب اس میں دیکھ لیں آپ کہ اس کا جو ہر پارٹیکل ہے اگر میں اس پارٹیکل کی بات کروں تو یہاں سے یہ پارٹیکل یہاں پہ ایک پارٹیکل ہے یہاں پہ یہ پارٹیکل یہاں پہ ایک پارٹیکل ہے یہاں سے یہ پارٹیکل سارے پارٹیکل جو ہیں وہ موف کر رہے ہیں سرکولر ٹریک میں تو اس ابجیکٹ کی موشن کیا کہلائے گی سرکولر موشن کہلائے گی ٹھیک ہے اگزیمپلز کی بات کر لیں تو اگزیمپلز بھی آپ اس کی آپ خود بھی بنا سکتے ہیں بہت ساری سپرنٹر سپرنٹر کہتے ہوتے ہیں جو ایک سرکولر ٹریک کے اوپر یا ایک ٹریک کے اوپر دونڈنے والا سرکولر ٹریک پر ایک سرکولر ٹریک پر آگ رہا ہے تو وہ سرکولر موشن کر رہا ہے تا موشن آف اراؤنڈ سن میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ زمین سورج کے گرد تین سو پینسٹ اشاریہ چار دنوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے تا موشن آف اراؤنڈ سن سورج کے گرد زمین کی اپنے ایک سپیسیفک وے میں ایک مدار میں حرکت جوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دا موشن آف کار انہ سرکولر ٹریک ٹھیک ہے اور بھی وہ ساری مسالے جو ہیں وہ آپ خود دے سکتے ہیں اس کے بزارے میں اب آ جائیں ٹرانسلیٹری موشن کے لاسٹ ٹائپ کی جانب that is called رینڈم موشن رینڈم موشن کیا ہوتی ہے دا موشن آف این ابجیکٹ کسی جسم کی حرکت کون 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 سی حرکت زگ زگ موشن اب زگ زگ کیا ہوتی ہے دس آرڈرڈ اور ایڈریگلرڈ موشن آف این ابجیکٹ کسی جسم کی بے ترتیب حرکت یعنی کہ ازادانہ جدر مرضی چلا جائے جیسے گیس کے مالیکلز کی جو حرکت ہوتی ہے اگر ہے کہ یہ کنٹینر ہے اگر کنٹینر ہے کنٹینر کے اندر یہ ایک پارٹیکل ہے یہ ایک پارٹیکل ہے یہ ایک پارٹیکل تو اس کی مرضی ہے یہاں چلا جائے اس کی مرضی ہے ادھر چلا جائے اس کی مرضی ہے ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے ادھر یا جدھر مرضی چلا جائے تو یہ بیسیکلی ڈس آرڈر مومنٹ ہے ڈس آرڈر ڈرگلر مومنٹ ہے یہ ریگلری مومنٹ نہیں کر رہا نہ ہی یہ سٹیٹ لائن میں موف کر رہی ہے نہ ہی یہ کرٹ بات میں موف کر رہی ہے بلکہ یہ زگ زگ طریقے سے ڈرگلر مومنٹ کر رہی ہے ڈس آرڈر اور ڈرگلر موشن آف این ابجیکٹ اس کارڈ رینڈم موشن ڈیٹ اس آرڈر موشن پہلی اگزیمپل جو ہے اس کی فرسٹ اگزیمپل جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں دا موشن آف انسیکٹس خشرات جو ہے آپ لوگ کیڑی مکوڑے جو ہوتے ہیں اس کی حرکت آپ دیکھ سکتے ہیں ڈس آرڈر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دا موشن آف ڈسٹ پارٹیکلز ڈسٹ پارٹیکلز کی جو مومنٹ ہے یعنی گرد کے ذرات وگرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ارڈرگلر مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں دا موشن آف برڈز پرندوں کی جو حرکت ہوتی ہے اور بہت ساری اس کی مسائلیں ہم دے سکتے ہیں جو ارڈرگلر ہوتی ہیں اس میں آپ کی سائٹ انفرمیشن میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے برونین موشن برونین موشن یہ برونین موشن کیا ہوتی ہے رینڈم یا ارڈرگلر یا ڈس آرڈر موشن آف گیس مالیکلز گیس مالیکلز کی جو رینڈم موشن ہوتی ہے اس کو برونین موشن کا نام دیتے ہیں رینڈم موشن آف گیس مالیکلز ٹھیک ہے تو آج کے ٹاپک میں آپ نے ٹائپ سو موشن میں پہلی ٹائپ جو تھی ٹرانسلیٹری موشن اس کی فردر تین ٹائپس لینئر موشن رینڈم موشن اور سرکٹ موشن کے مطلق پڑا آئی ہوپ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا کل ہم اس کی اگلی ٹائپ جو ہے روٹیٹری موشن اس کے بارے میں بات کریں گے اللہ حافظ